اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شابان المعظم کے چاند کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جو شابان المعظم کا چاند دے کر یہ عمل کر لے گا وہ ہر قسم کی وبا سے ہر قسم کی ناغہانی آفت سے محفوظ رہے گا تو شابان المعظم جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اس مہینے میں جو ہم بیج لگاتے ہیں رجب المعظم میں تو شابان المعظم میں اسے پانی دیا جاتا ہے آپ پاشی کی جاتی ہے یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے تو ہم مسلمانوں پر کیسی کیسی آفات ٹوٹ رہی ہیں کیسی کیسی ناغہانی آفات ٹوٹ پڑی ہیں تو یہ سب ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے تو ہمیں یہی چاہیے کہ اس نازک حالات میں سارے مسلمان مل کر سارے مسلمان مل کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے اوپر سے اس مسیبت کے یہ جو ناغہانی آفت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے اس کے ختم ہونے کی دعا کریں اور اللہ تعالی کی ذات جو اس قدر مہربان ہے اپنے بندے پر وہ ضرور سنے گی اور ضرور ہمیں اس ناغہانی آفت جیسے کہ یہ خطرناک ترین وائرس ہمیں پھیل چکا ہے اس سے ہمیں بچا لے گی تو تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ شابان المعظم کے اس مبارک مہینے میں چاند کو دیکھ کر آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اور آج میں آپ کو ایک تعویز ایک نقش بھی بتاؤں گی جو کہ امیر اہل سنت مولانا علیہ ستار قادری دامت برکاتہم آلیہ ان کا لکھا ہوا یہ نقش ہے تو غوث گوالیاری علیہ رحمہ کی جواہر خمسہ میں وبا سے محفوظ رہنے کا یہ نقش ایسا نقش ہے کہ اگر دروازے کی باہر کی جانب اسے لگا لیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا مرض کسی قسم کی وبا کسی قسم کی بیماری اس گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی تو میں نے یہ سوچا کہ شابان المعظم کا چاند نظر آنے والا ہے تو آپ لوگ جیسے ہی یکم شابان المعظم آ جائے یا شابان المعظم کے چاند کو دیکھ کر ایک تو آپ یہ وظیفہ کر لو دوسرا یہ ہوگا کہ یہ آپ عمل کر لو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے ناگہانی آفت سے آپ بچ جاؤ گے اور اس ویڈیو کو آپ نے فارورٹ کرنا ہے جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے آپ لوگ بھی فائدہ حاصل کرو گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز اس وائرس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کبھی ایک کو کبھی دوسرا کبھی تیسرا اس کی زد میں آ رہا ہے تو ایسے میں علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا عمل بتا دیا جائے تمام مسلمانوں کو جو اس ناگہانی آفت سے آپ کو بچا سکے شابان المعظم جو اللہ تبارک و تعالی رہے ہم مسلمانوں کے درمیان میں یہ مہینہ نازل فرمایا ہے اور یہ وقت بھی بہت نازک ترین ہے کہ گریب بھوک سے مر رہے ہیں اور آفت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو ایسے وقت میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شابان المعظم جو ہم میں چلوہ گر ہے اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ اس مہینے کو منصوب کیا جاتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں ہاتھ اٹھا کر مانگیں تو پیارے آقا جو کریم ہیں جو کہ اپنے امتیوں پر رحم فرمانے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ ہمیں ضرور اس مشکلات سے نکال دیں گے تو ہمیں کسی عہرے غیرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں اب بس اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا سہارہ ہی کافی ہو جائے گا کہ ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہو جائیں گے آپ کا نام لے کر وسیلہ مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحری ہم مغرقن خزیدی ساہل لنا اشقالنا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف ضرور متوجہ ہوں گے اگر ہماری طرف پھر بھی نامتوجہ ہوئے تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے بکاریں گے اے قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ ادرکنی یا رسول اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف ضرور متوجہ ہوں گے اور ہمیں اس ناگہانی آفت سے ضرور بچا لیں گے تو آپ لوگ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ پر سے بھی تمام آفاد ختم ہو جائیں گی تو آپ نے کرنا یہ کیا ہے کہ یہ جو نقش سامنے سکرین پر لکھا ہوا ہے اس کی آپ سکرین شاٹ لے لیں یا آپ کاپی پر لکھ لیں آپ نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ جو بھی میم اور ہا کی جو گول دائرہ ہوگا اس کو تھوڑا بڑا لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل یثریبہ لا مقامو لکم فرجعو 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 آمنا کا پوت عبداللہ کا جایا جارے وبا محمد آیا صل اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے اس نقش کو اس طرح سے لکھ لینا ہے اس نقش کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی وبا نہیں آئے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک پلاسٹک شیٹ میں کوٹنگ کر لینی ہے کہ جس پر سے یہ صاف نظر آئے اور اپنے جو مین گیڈ ہے جو مین دروازہ ہے اس پر آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد ایک اور عمل جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ سب نے اس عمل کو کرنا ہے اپنے اہل و ایال کو بتانا ہے اپنے رشتے داروں کو اس عمل کے بارے میں بتانا ہے یہ عمل اتنا مبارک اور بابرکت ہے ہمارے علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے انشاءاللہ ازا وجل روزانہ تقریبا رات کو نو یا دس بجے چھتوں پر اپنے کھڑے ہو جائیں اور انچی سی آواز میں تمام مسلمان ہر گھر کے اوپر ہر گھر کی چھت پر ایک دفعہ آزان دیں جب تک یہ بیماری یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا تب تک روزانہ آزان دیں تو اس آزان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس ناغہانی آفت سے محفوظ رکھ دے گا تو شابان المعظم کا جو مبارک اور پیارا مہینہ ہے چاند کو دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے چاند کو دیکھنے ہی دیکھتے ہی جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور تیس دنوں کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی مانگیں شابان المعظم کے چاند کو دیکھ کر آپ کو فوری طور پر مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھ کر چاند اگر نظر آ جائے تو ٹھیک نہ نظر آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے چاند نظر آنے والا ہے تو آپ نے صرف اور صرف تین سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے تین سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا قادر یا سامدو ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اپنی دعا میں آپ نے اپنے لیے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے صافات کی نجات سے کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنی حاجت جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی آپ نے پیش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے فوری طور پر آپ کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں اپنے والدین سب کے اوپر سے آپ نے ایک دفعہ ضرور اس کو دم کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمام آفات سے نجات مل جائے گی تمام آفات سے پناہ مل جائے گی بہت ہی مبارک اور پیارہ اور مجرب ترین یہ عمل ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل شابان المعظم شروع ہو رہا ہے تو شابان المعظم کے بہت سے فضائل ہیں آپ نے جیسے ہی چار نظر آئے دو رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں تو دو رکعت نفل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یہ جو دو نفل ہوں گے جس میں آپ نے جو شابان المعظم کے حوالے سے ہوں گے تو جو شخص شابان المعظم کا چاند دے کر دو نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے وہاں سے عطا فرماتی ہے جہاں سے وہ بندہ اس بندے نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ آپ سب ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ہم بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ لوگ اپنے نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعاوں کا احتمام کروائے جا رہا ہے اور آپ لوگوں کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اس کے علاوہ جو بھی کسی قسم کا مسئلہ پریشانی ہو تو اس شابان المعظم میں اپنی قیمتی رائے اپنی تجاویز سے ہمیں نواز دے رہنا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا افی امان اللہ